اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہیں ملکل خیریت سے ہوں گے اور جہاں کئی بھی آپ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی سو مان میں رکھے آمین اور آج میں اپنی نائٹ ٹائم کلیننگ روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں پلیز آپ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا کہ سو مچ اور رات کا ٹائم میں اور جو ہے نا پردے وہ میں نیچے کر دی ہیں ابھی میں سارا سمان کافی زیادہ بکھرا ہوا ہے اسی وجہ سے کہ عظیم جو ہے نا اپنی کافیاں جو ہے ان کے اوپر کور چڑھا رہا تھا تو کافی زیادہ میس پھیلا ہوا ہے اب اس کو تو اگنور کیجئے گا کیونکہ یہی تو میں کلیننگ کرنے والی ہوں اسی لئے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ جب بچے بیٹھتے ہیں تو کافی زیادہ میس پھیلاتے ہیں جب اتنا میس پھیلا دیتے ہیں نا اس کے بعد بس جو مائیں ہوتی ہیں انہوں نے سوائی کرنی ہوتی تو زیادہ تار جو میری طرح کی مائیں ہیں جو خود کرتی ہیں ان کے گھر میڈ نہیں ہیں وہ خود کرتی ہیں تو وہ ان کو پتا ہوگا کہ بچے جب بہت زیادہ کام کرتے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں جب میس پھیلاتے ہیں تو مائیں کام کرتی ہیں تو ابھی اس کا کام کچھ رہتا ہے لیکن وہ ابھی اس کو میں نے کہا ہے کہ آپ اٹھ جاؤ کیونکہ رات بہت زیادہ نا رات کو یا ایسے ہی گند پھیلا ہوا ہوگا نا تو بہت ہی برا مجھے لگتا ہے رات کو جب سو رہے ہوتے ہیں تو آس پاس میں اتنا زیادہ میس پھیلا ہوا ہو تو بلکل اچھا نہیں لگتا اور پرسکون نیند بھی انسان کو نہیں آتی اگر صفائی ہوئی ہو تو کافی اچھا بھی لگتا ہے تو نائٹ ٹائم صبح میں بھی صفائی وہ کر لیتے ہیں لیکن زیادہ تر صبح میں ہوتی ہے اور رات کو اگر اتنا زیادہ میس پھیلا ہوا ہو تو پھر میں رات کو بھی کر لیتی ہوں بہت سارے لوگ یہ کمنٹ کریں گے کہ رات کو کلیننگ نہیں کی جاتی لیکن میں جب بہت زیادہ گندہ ہوا ہو تو میں ضرور کر لیتی ہوں اور ابھی بیڈ شیٹ وہ اچھے سے میں نے صاف کر لی ہے اور بسترہ بھی اچھے سے صاف کر کے بچھا دی ہے میں نے کہا چلے صاف صفائی ہو جائے گی نا پوچا نہیں لگاؤں گی لیکن صفائی اچھے سے کر لوں گی کیونکہ رات کا میرے کافی زیادہ رات کے ٹائم بہت زیادہ کام ہوتے ہیں جو میں رات کو کرتی ہوں تو ابھی کپڑے بھی دھلے ہوئے جو ہیں وہ گلریوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ بھی میں اتاروں گی ان کو میں فول کروں گی اس کے بعد میں رات میں ہی آج عظیم کی فرمیش ہے کہ جی مم آپ بنا لیجئے گا چکن پلوک تو وہ بھی میں بنانے کی کوشش کروں گی بلکہ بناؤں گی بہت اچھا مزے والا بناؤں گی اور ابھی جو ہے نا فلال تو میں عظیم کا کمرہ جو ہے اچھے سے صفائی آج دن میں میں یہ جھاڑو نیا لے کے آئی تھی اور اس کا آگے وہ ریپر سا اوپر آیا ہوتا ہے جو وہ اچھے سے میں نے پیچھے کر دیا اس کے بعد میں صفائی کر رہی اور بہت ساری کمنٹ آتے ہیں اچھے سے کمنٹ آتے ہیں جو بھی آپ اچھے اچھے کمنٹ کرتے ہو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ میری ویڈیو کو پسند کرتے ہو تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہی میرا چینل جو ہے نا گروہ کر رہا ہے تو بس آپ کی سپورٹ مجھے چاہیے بہت زیادہ سپورٹ چاہیے اور آپ پلیز آپ آتے ہو تو میری ویڈیو اینڈ تک دیکھا کیجئے کیونکہ جب ہم اینڈ تک دیکھتے ہیں نا تو کافی اچھا ایک میسیج بھی آتا ہے کہ آپ کمنٹ بھی کر دیتے ہو تو کمنٹ کرنے سے انسان کی جو ہوتا ہے مورال ہوتا ہے وہ ڈاؤن نہیں ہوتا وہ آپ ہوتا ہے اگر اچھے کمنٹ کیا جائیں اور نیگٹیو کمنٹ جو ہوتے ہیں وہ انسان کو تھوڑی تیر کے لیے کرتے ہیں لیکن کافی عرصہ ہو گیا مجھے یہاں پہ کام کرتے ہوئے اسی لیے نیگٹیو کمنٹ بھی اتنا زیادہ ویسے آبتے نہیں ہیں میرے جو ویورز ہیں بہت اچھے ہیں اور بہت پیار کرنے والے ہیں اچھے اچھے کمنٹ کرتے ہیں انہوں نے برے کمنٹ کبھی کیے ہی نہیں اگر کوئی ایک آدم ہنڈر میں سے ون پرسنٹ کوئی لوگ آ بھی جائیں تو ان کا بھی حق بنتا ہے ظاہر سی بات ہے ہنڈر پرسنٹ لوگ مجھے پسند تو نہیں کریں گے نا کوئی کوئی نا پسند بھی کریں گے تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلیں گے نا میرے وہ مجھے پوائنٹ آؤٹ جب کریں گے تو ہی میری ویڈیو بھی اچھی میں بنا پاؤں گی اور میری ویڈیو چلے گی بھی اور ابھی کپڑے جو ہیں نا سارے میں نے گیلری سے اتار لیے تھے اور ان کو میں فولڈ کر کے رکھ رہی ہوں اور دن پر کے کام جو ہوتے نا چاہے ہفتہ ہو اتوار ہو یا سنوار ہو جتنے بھی ساتھوں دن ہوتے نا ان میں کام بلکل کبھی ختم نہیں ہوتا اور خاص کر کپڑوں کا ہمارا تو ختم ہوتا ہی نہیں نا بس کپڑوں کا میرا اتنا زیادہ ہوتا ہے نا تو یوسف تو یہی کہتے ہیں کہ آپ دھلے ہوئے کپڑے دوبارہ دو دیتی ہیں اچھا جی کمرے کی اچھا سی صفائی مانی کر لیے اور کپڑے بھی ادھر سے میں نے فولڈ کر لیے تھے اور ادھر جو کپڑے دھونے والے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ ٹانگ دیتے ہیں تو سارے میں ان کو اتار کے میں ان کو رکھ دوں گی ادھر اور ٹاول جو ہے وہ یوز ہو رہا ہوتا ہے اسی وجہ سے ہاتھ وغیرہ صاف کر لیتے ہیں تو پیچھے ہی میں ٹانگ دیتی ہیں ایسے ہی تو یہ ایک دیسی سے سٹائل ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کہ جو ٹاول ہوتے ہیں وہ سامنے کہیں نہ کہیں ٹانگ دیتے ہیں تو ہاتھ اگر گلے ہوں تو خوش کرنے کے لیے ہمارے دیسی گھروں میں تو ایسے ہی چلتا ہے اور ادھر والی گیلری سے بھی میں سارے کپڑے اتار لیاں اور باہر کا اجازہ لے رہی ہوں کہ کافی اندھیرہ ہوا ہوا ہے باہر لائٹیں آنے لیکن اندھیرہ پھر بھی ہے تو ابھی میں آگ ہوں جی کچن میں کچن میں میرا کام ابھی سٹارٹ ہو جاتا ہے اور میں تیاری کر رہی ہوں ابھی پلاؤ کی اور چکن پلاؤ کی آگی تیاری کر رہی ہوں میں اور سب سے پہلے جو ہے آئل منڈ ڈال رہی ہے اور اس کو ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو اس کے بعد لمبا لمبا کٹا ہوا جو ہے پیاز وہ ڈال دوں گی اور اچھے سے اس کو فرائے کروں گی اور ساتھ ہی جو ادرک لسنیں اس کو میں پیس لوں گی کیونکہ فریش ہی میں ہمیشہ ڈالتی ہوں کیونکہ جو ہوتا ہے نا پیسٹ بنا ہوتا ہے کبھی کبھر بنا لیتی ہوں جب بہت زیادہ تنگ آ جاتی ہوں کہ فریش بنا بنا کے تنگ آ جاتی ہوں پھر میں بنا کے رکھ لیتی ہوں تو جب یہ ہے کہ ویسے مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ میں ڈیلی ساتھ ہی تھوڑا سا کر لوں وہ اتنا زیادہ کام تو ہوتا نہیں ہے ساتھ اگر آپ کا پیاز جو ہے جتنی دیر تک براؤن ہوگا اتنی دیر تک آپ کا لسن ادرک جو ہے وہ بھی پیس جائے گا کنڈی ڈنڈا تو ماشاءاللہ میں نے اچھا سا رکھا ہوا ہے اس میں سواز میرچ بھی میں نے پیس لی ہے تو اس کو سارے کو میں ڈال دیا ہے اس میں جو پیاز ہیں اس میں ڈال دیا ہے اس کو بھی اچھے سے فرائی اچھے سے نہیں کروں گی ساتھ ہی میں چکن ڈال دوں گی چکن جو ہے میں نے دھوکے اچھے سے کٹ کے رکھا ہوا تھا تو ابھی میں اس کو ڈال دوں گی اور ساتھ ہی فرائی کر لوں گی اور اترک لسن کی سمیل جو ہے نا جو چکن کی سمیل ہے وہ ختم کر دیتا ہے ابھی آج پتہ کیا میں کروں گی آج میں جو پلاؤ بنا رہی ہیں وہ ایک عجیب طریقے سے بنا رہی ہیں کیونکہ کبھی بھی ہم نے حلدی نہیں ڈالی تو اس میں میں حلدی بھی ڈالوں گی حلدی نمک میراج یہ ساری چیزیں میں ڈالوں گی کیونکہ ویسے نا آپ یہ ریسی بھی دیکھ کہ حلدی اگر آپ کو پسند نہیں تو آپ بالکل بھی نہیں ڈالیے گا یہ آدھا کھنٹہ ہو گیا ہے میں نے چاول بھگوک پہلے سے رکھے ہوئے اور حلدی کی بات کرنی حلدی اگر آپ کو پسند نہیں ہے چاولوں میں مجھے بھی پسند نہیں ہے لیکن آج بس ایسے ہی ذین میں آ رہا تھا اس کو ڈال کے دیکھتی ہوں گرم سالہ بھی میں پاورڈر ڈال دیا ہے دیکھ رہے ہو نا تو حلدی بھی تھوڑی سی ڈال دوں گی اور مرچیں بھی سرخ ڈال دیں بس ایسا آج میں پلاؤ جو ہے نا ایسا والا بنانے لگی ہوں آچھا نئی سے نئی ترکیب انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ یہ ایسے بنا ہو تو کیسا لگے گا ٹیسٹ ویسے بہت اچھا تھا لیکن کلر اتنا مجھے اچھا نہیں لگا حلدی والا کلر جو ہوتا ہے وہ پلاؤ کا بلکل اچھا نہیں لگتا ہے اس لئے میں آپ کو یہ ریکمنٹ نہیں کروں گی کہ آپ حلدی ڈالو اچھا جی پیاز یہ ٹیماتر بھی میں ڈال دی ہیں اور بند کر کے اس کو اچھے سے پکا لوں گی جب تک یہ پکتا ہے اس کے بعد ایک گلاس میں دھو گئے چاول جو ہیں وہ اچھے سے رکھے ہوئے ہیں اور دو گلاس اس میں پانی ڈال دوں گی میں ڈبل ڈالتی ہوں پانی یہ نہیں کہ ڈیڑ گلاس نہیں ڈالوں گی دو گلاس میں ڈال دوں گی اور نمک ساتھ میں نے چیک کر لیا نمک تھوڑا سا کم میں اور نمک ابھی میں اور ڈال دوں گی اچھا جی وائل ہو چکے اور اس میں میں ڈال دوں گی چاول جو بھگو کے رکھے ہوئے تھے دھوئے ہوئے تھے اچھی طرح دھو کے آدھا گھنڈہ میں بھگو کے رکھ دیئے تھے بہت اچھے مزے والے بنتے ہیں چاولیے والے اور تھوڑے بہت مثالیں کھڑے مثالیں جیسے کہ ہوتا ہے لونگ ہوتا ہے علاچی ہوتا ہے یہ چیزیں زیرہ ہوتا ہے یہ چیزیں میں ڈال دیئیں اور اس کے بعد بس اتنا اتنا پانی ہو گیا تو اس کو ہلکی آنچ پہ میں دم پہ پندرہ منٹ کے لیے رکھوں گی یہ بہت ہی مزے دار سا بند کے تیار ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم سر کریں گے اور ابھی بس دم سے میں ہٹاؤں گی دم بند چکا ہے تیار ہو چکے ہیں اور ابھی میں نکال کے بس خود تو پہلے جلدی جلدی کھا لوں گی اس کے بعد جب سارے آئیں گے تو پھر ہم مل کے بھی کھا لیں گے ایک دفعہ میں ویسے کھا لوں گی تو آج کی میری ویڈیو یہی تک ہے نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ کیال رکھیے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ کیال رکھیے گا موسیقی